یہ ریٹیو پاکستان ہے امرانہ ناہیت سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے ہر درخواستوں کی وصولی کے لیے تمام کمرشل بنکوں کی نامزد شاخیں کل کھلی رہیں گی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجوں نے اپنی ریاستی دہشت کر دی کی جاری کاروائیوں کے دوران گزشتہ تین ماہ میں اٹھارہ کشمیریوں کو شہید کر دیا عالمی مالیاتی پھڑنے اقتصادی بحالی میں معابنت کی غرص سے یوکرین کے لیے پندرہ ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری تھی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف لاہور میں اتحادی سیاسی جماعتوں کے رحموں کے اجلاس کی آن لائن صدارت کر رہے ہیں اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے وزیر خزانہ ساگڈار نے تاجر برادری پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ معیشت کی بہتری میں اپنا کرتار عطا کرے گی انہوں نے اسلام آباد میں اسلام آباد انڈسٹریل اسوسیشن کی تقریب حلق پرداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دنیا کی بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کی پوری اصلاحیت رکھتا ہے اور اس سلسلے میں تاجروں کا کرتار انتہائی اہم ہے تاجروں نے اس موقع پر اپنے مطالبات پیش کیے اور ملکی معیشت کی بہتری کے لیے تجاویز دیں وزیر خزانہ ساگڈار نے آج اسلام آباد میں حاج سکیم دو ہزار تیس پر پیش رفت کی جائزہ اجلاس کی ستارت کی سیکیورٹی مذہبی امور نے اجلاس کو بتایا کہ حکومتی پالیسی کے تحت روانسال حج کے لیے درخواستوں کی وصولی قزشتہ ماہ کی اکتریس تاریخ کو بند ہو چکی ہیں انہوں نے وزیر بتایا کہ حکومت کی ریگولر حج اسکیم کے تحت چوالیس ہزار ایک سو نوے آسمین حج کے کوٹے کے لیے اب تک بینکوں کو بہتر ہزار آٹھ سو انہتر حج درخواستیں وصول ہو چکی ہیں حج درخواستوں کی وصولی کے لیے تمام کمرشل بینکوں کی نامزد شاخیں کل صبح نو بجے سے دن دو بجے تک کھلی رہیں گی حکومت دے سپانسر اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی آخری تاریخ میں اگلے جمعے تک توسیق کر دی ہے جبکہ ریگولر حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کی مدت ختم ہو گئی ہے خاتون اول بیگم سمینہ الوی نے معاشرے میں ذہنی کمزوری کے مرض کے حوالے سے شعور بیدا کرنے میں ایسے افراد کو قبول کرنے اور مرض پر پوری توجہ دینے کی ضرورت پر سور دیا ہے واج اسلام آباد کے ایک مقامی ہسپتال میں ذہنی کمزوری کے مرض کے عالمی دن کے حوالے سے منقضہ ایک سیمینار سے خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ تاری ہے کہ معاشرے کے تمام شعبوں میں ایسے افراد کو قبول کریں پنجاب کے نگران وزرعالہ موسن نکفی نے پنجاب پولیس ایپ میرا پیارا کو جل فال کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ایپ کے جھرا کا کام شروع ہو چکا ہے جس کے ذریعے گمشدہ بچے بزرگ یاداش کھو جانے والے اور شیزو پرینیا کے بریز ان کے خاندانوں کو واپس مل جائیں گی سندھ کے انسانی حقوق کے محکمے نے سوبے بھر میں انسانی حقوق کی خلاپرزوں کی روک تھام کے لیے ذلعی انسانی حقوق آپی سرز کے تقرر کا فیصلہ کیا ہے ان خیالات کا اظہر انسانی حقوق کے بارے میں مزیراعالہ سندھ کے معاونے خصوصی سرندر بلیسی نے کراچی میں انسانی حقوق کی تربیتی ورک شاپ سے خطاب کرتے بھی کیا آج گورنر ہاؤس پشاور میں جسٹس مسرد حلالی نے پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا وہ پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہوں کی گورنر خیبر پختنخواہ حاجی غلام علی نے جسٹس مسرد حلالی سے ان کے عہدے کا حلف لیا خیبر پختنخواہ کے نگران وزیراعالہ محمد آزم خان نے پشاور میں سکھ تکاندار دیال سنگھ کے قتل کا نوٹس ریا ہے وزیراعالہ نے واقعے کوئی انتہائی قابل مضمت اور بہیمانہ قرار دیا اور پولیس کو ہدایت کی کہ مجمع کوئی گرفتاری کے لیے فوری اقتامات کرے بھارت کے غیر قانونی ذریع قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی پوجھ نے اپنی ریاستی دشت کردی کی کاربائیوں کے دوران روان برہ سب تک ایک خاتوم سمیت 18 کشمیریوں کو شہید کیا ہے کشمیر میڈیا سیویس کے شعبہ تاقیق کتب سے آج جاری کیا گئے آداد و شمار کے مطابق بھارتی فوج نے اس دوران 322 حریت رہنماؤں کارکونوں نوجوانوں طلبہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکونوں کو گرفتار کیا بینولہ قومی مالیاتی پڑھ نے جنگ سے متاثرہ ملک یکرین کی معیشت کی بہاری میں مدد کے لیے پندرہ ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے یہ قرضہ یکرین کو دیے جانے والے ایک سو پندرہ ارب ڈالر کے امدادی پیکج کا حصہ ہے جو ملک کو فوری طور پر مالیاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مذہبت خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان اس افیشل پر براہ راز ویڈیو اسٹیمنگ بھی ملاسک کی تھی ہے